اسلام علیکم دوستو کیا حالت ٹھیک ہو دوستو بعد یہ ہے ہم میں ہیں نیشنل بینک والوں کی طرف سے آپ کے علاقے میں غربت بہت زیادہ ہے تو ہم آپ کے لیے ایک آسان طریقہ لے کر آئیں آپ آئیں ہمارے سار کی دو مئن بعد سنیں چلو سار جی یہ کچھ دوست آئے ہیں ان کو آپ اگاہ کر دیں ابھی کار دیتے ہیں اوہ بھائیو بات سنو میں ہوں نیشنل بینکر منیجر آپ کے لیے اوفر ہے آپ دو روپے والا سکھا لے آئیں آپ کو دو سو دوں گا ایک سکھا لے آئیں دو سو لیں ابھی جاؤ اور سکھے لے آؤ وہ کیا ابھی جاتے ہیں اور سکھے لے کر آتے ہیں کیا لگتا ہے آئیں گے ضرور آئیں گے دیکھ لے نا ابھی آئیں گے لیکن چی لوگ آئیں گاں گے یہ لو سکھے آگئے اوہ بھائی کتنے سکھے آئیں پندرہ سکھے ہیں پیش بناو آج کے بعد جو بھی سکھے لے آؤگے آپ کو پانچ سو ملے گا اب جلدی جاؤ اور سکھے لے آؤ زیادہ پانچ سو روپے کا آئیں گے لے آئیں گے آج جی بس دو یہ دو سکھے بڑی مشکل سے ملے ہیں بات یہ ہے ہاں ہم آپ کے لئے آفر بڑھا رہے ہیں ہزار پہ کا سکھا چاہے بچوں سے چھین کر لے آؤ کسی کے اٹھا کر لے آؤ آفر ہے آپ کے لئے ہزار پہ کا سکھے اگر سکھے نہ ملے تو ایک حل ہے میرے پاس پھر میرے پاس آنا ابھی لے آؤ سکھے ہی گئے ہاں میں تو تھک گئوں پتہ نہیں کدھر گیا ہے ہاں بتاؤ کوئی سکھے ملے ہیں نہیں کوئی نہیں سکھے ملے ہیں اس نے کہا تھا اگر سکھے نہ ملے تو تو میرے پاس آنا ایک حل ہے چلو پھر چلتے ہیں بات سن میں جا رہا ہوں اب گھر کل سے سکھا آپ نے پندرہ سو کا لینا ہے کل میں ٹائم پر آ جاؤں گا ٹھیک ایسا رہے انشاءاللہ میں اب بھی چلتا ہوں ٹھیک ایسا پندرہ سو کا سکھا ہاں بھائی کوئی سکھے لے آئے ہو سکھے تو نہیں ملے آپ نے جو حل کہا تھا نا وہ ہمیں بتائیں آپ ادھر آ جاؤں گا یہ ہیں سکھے یہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے کل آئے گا میرا سر آپ نے اس کو یہ تین لاکھ کے سیل کر دینے ہاں یہ لو پیسے جہے یہ لو اوکے سر کل آٹھ بجے ٹھیک ہاں ہاں ساد کام ہو گیا ہے کام ہو گیا ہے چل دو چار نکلتا بان ہاں ساد آٹھ بج گئے ہیں دکان بند کر سکھے بیچنے چلتے ہیں چلو ہاں ہاں آج امیر بن جائے گے ہاں یہی دفتر تھا وہ کدھر گئے ہاں ہمرے ساری مجھے لگتا ہے ہم جگہ بھول گیا ہے ہم جگہ نہیں بھولے ہمیں وہ چونہ لگا گیا ہے مجھے کو چوڑا ہے